اس کی بہت ساری صورتیں یاد کرنے کی ایک آسان صورت یہ ہے کہ آپ نیچے سے شروع کر لیں آپ جس جگہ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آپ نیچے سے شروع کریں کہ سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا جس جگہ پر آپ اپنے دونوں قدم رکھتے ہیں اپنی ہتیلیاں رکھتے ہیں اپنے گھٹنے رکھتے ہیں اپنی پیشانی آپ ٹیکتے ہیں تو ان تمام جگہوں کا پاک ہونا مقام کا اور مکان کا پاک ہونا یہ پہلی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا پھر اس کے بعد بدن کا پاک ہونا اس لئے کہ جگہ کے بعد نیچے سے اگر ہم اوپر آئیں تو بدن آتا ہے تو بدن کا پاک ہونا یعنی حدث اکبر سے بھی پاک ہونا اور ازغر سے بھی پاک ہونا اگر غصل کی حاجت ہے تو غصل اور بے وضوئی کی کیفیت ہے تو وضو کرنا اسی طریقے سے کپڑوں کا پاک ہونا یعنی جگہ کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جو آپ کپڑے پینے ہوئے ہیں اور چوتھے نمبر پر ستر کا ڈھکا ہوا ہونا مرد کی ستر جو ہے وہ گھٹنے سے نیچے سے شروع ہو کے ناف تک یا ناف سے گھٹنے کے نیچے تک کی جگہ یہ مرد کی ستر ہے اور اس کا ڈھکا ہونا یہ شرائط میں داخل ہے اسی طریقے سے قبلے کی طرف روخ ہونا یہ بھی قرآن کریم کی آیت سے ہی ثابت ہے فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سورة البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے یہ اور پھر نیت کرنا تو یہ سات نماز سے باہر کی شرائط اور ہو گئی جن کو ہم فرائض بھی کہتے ہیں میں دوبارہ ارز کر دوں گا کہ جگہ کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا ستر کا ڈھکا ہوا ہونا اور قبلہ رخ ہونا اور چھٹے نمبر پر وقت کا تعیون کرنا وقت کا پہچاننا کہ یہ وقت کونسا ہے کونسی نماز کا ہے میں کونسی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور ساتمی چیز وہ نیت کرنا اور ان سات کو فرائض بھی کہا جاتا ہے ان کو شرائط بھی کہا جاتا ہے پھر جو نماز کے اندر کی ہیں ان کو عرقان بھی کہا جاتا ہے ان میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لئے کہتے ہیں کہ جب آپ یہ تکبیر کہہ دیتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے لئے موبا اور حلال تھیں جیسے گفتگو کرنا کھانا پینا یہ عام زندگی میں اللہ نے انسان کے لئے حلال کیا لیکن جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو یہ چیزیں جو ہے وہ حرام ہو جائیں گی اب آپ نے اس پروٹوکول کے ساتھ رہنا ہے جو نماز کا پروٹوکول ہے کہ کسی کو سلام کا آپ جواب نہیں جے سکتے آپ کسی کی بات کا جواب نہیں جے سکتے آپ کوئی اور گفتگو نہیں کر سکتے آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے آپ ادھر ادھر اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے یہ پہلا جو ہے وہ نماز کا جب نماز شروع کرتے ہیں تو پہلا فرض وہ تکبیر تحریمہ پھر قیام کرنا اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَوْنِتِينَ یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو اڑتس جسے قیام کی فرضیت ثابت ہوتی ہے پھر قیرات کرنا پھر رکو کرنا اور رکو کا حکم بھی قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُرْكَعُوا اس طرح اور بہت ساری ایسی آیات ہیں اور پھر دو سجدے کرنا دوبارہ میں ارز کروں تکبیر تحریمہ قیام قیرات رکو دو سجدے اور آخری قادہ میں تشہود کے بقدر بیٹھنا جب ہم دو رکعتوری نماز پڑھتے ہیں تو وہی آخری قادہ بھی ہے لیکن جب ہم چار رکعت والی یا تین رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو پہلا قادہ ہے وہ تو قادہ اولا ہے جس میں آپ دو رکعت کے بعد تشہود میں بیٹھتے ہیں لیکن جو آخری قادہ ہے آخری تشہود ہے اس میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر تشہود پڑھی جاتی ہے تشہود کے بقدر بیٹھنا یہ نماز کے فرائز میں سے داخل ہے اور ساتھوہ یہ کہ اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا یعنی سلام پھیرنا تو یہ کل چودہ چیزیں ہیں جو نماز کے فرائز میں شامل ہیں اور ان میں سے ساتھ چیزیں پہلے ہیں اور ساتھ چیزیں نماز کے بعد ہیں